بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم شدیتی امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو یہ اس بارش کے بعد اور قربانی کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کی کیا صورتحال ہے اس میں ہم دکھائیں گے مختلف علاقوں کے ویڈیو کلپس ضرور دیکھیں اور کمنٹس کریے ویڈیو کیسے لگی تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور یہ موجود ہیں سب ٹیکٹر ایٹ کے پاس یہ مینڈ روڈ کی صورتحال ہے سب آلائشیں قربانی کی چیزیں سب پڑی ہوئی ہیں اور کوئی صفائی سترائی نہیں سب مینڈ روڈ پہ کچھرا گندگی بکھرا پڑاوا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے دوہزار نو میں اس روڈ کا اقتطاق کیا تھا وہ سامنے احساس جہاں جو عمران خان کے دور میں بنایا کہتا ہے وہ سب بند ہوتی بھائی ہے گندگی سب پڑی بھی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے گندہ پانی بھی جمع ہوا ہوا ہے یہ لیجے بھائی بان بلنگ ہو رہی ہے دیکھا آپ نے یہ ہے شوق کراچی کے نوجوانوں کا یہ دیکھیں نوٹ کراچی کے اس جگہ پر ابھی بھی پیٹے پڑے میں ایک اس کے بعد یہ دو اس کے بعد آگے تین یہ جگہ ہے یہاں شادی ہال ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں جس کو اب توڑ دیا گیا ہے ٹوکریاں اور چٹاریاں یہاں پہ ایسی پڑیمیاں ابھی تک اور یہ آگے بکرے کا پیٹھا بھی موجود ہے یہ ہے سفائی کی صورتحال حکومت چن کی جانت سے آئیے مزید آگے چلتے ہیں یہ محمد شاہ قبرستان کامین دروازہ ہے سامنے اور اس کی ساتھ کی مسجد ہے دیکھ رہے ہیں آپ سب گٹر کا پانی ابلہ ہے اور یہ گنے کا جوس بڑا گلاس چالیس کا چھوٹا تیس کا بغیر برف ستر کا چھوٹا بغیر برف کا پچاس روپے کا دستیاب ہے اس گٹر کے پانی کے بالکل ساتھ موجود ہے کیسا ہے مزیدار ہے نا اور یہی پہ شرٹس بھی سہل ہو رہی ہیں اسی گٹر کے پانی کے اوپر اور یہ گٹر کا پانی سرویس روڈ اور مین روڈ سے ہوتا وہ آگے جا رہا ہے یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ ریڈ لائن بس اسی روٹ پہ چلتی ہے ہر بو روپے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اس کا خرش کیا جاتا ہے اور صورتحال آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا گڑا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے لہذا پہ 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 کے آنسے رونگ سائیڈ لگتا ہے کچرے کا دھیر یہاں بھی جگہ جگہ جمع ہوا ہے یہ روڈ آگے انڈا مول کی طرف جاتی ہے کہ یہ مزید آگے لکھاتے ہیں ہم آپ کو عید گزرے وے اتنے دن ہو چکے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے اس شہر کا سفائی سترائی کا انتہائی ناقص انتظام یہ ہے ویورز قرنگی روڈ پارش کے دنوں میں اس روڈ کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ سڑک سے گزری نہیں سکتے ہیں اور فٹ پوٹ جیسی خطرناک جگہ سے آپ گزر رہے ہیں چائے الیکٹر کول بھی لگے میں ہیں کیبل بھی پڑے میں ہیں کبھی بھی کرنٹ لگ سکتا ہے اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے پوری فتبار تک پانی بھراو ہے پوری سڑکتے ہیں کس قدر عذیت میں کراچی کے عوام زندگی بسر کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے میں جبکہ یہ ہے قرنگی روڈ دیکھیں آپ کس قدر ساف سترہ محول ہے فٹ پوٹس کلئر ہیں ساف سترہ ہیں کلر ہوئے ہیں لینڈ مارکنگ ہوئی بھی سڑک پہ گندگی کہیں کہیں آپ کو شاز و نادری نظر آئے گی یہ بارش کا پانی ہے جو ہلکل کا جمع ہوا ہے اب ہم وزید اس قرنگی روڈ پہ آگے پہنچ چکے ہیں یہ امتیاز ہے میرے الٹے ہاتھ پر اور صورتحال آپ کے سامنے ہی ہیں ہر طرح کی تباہی موجود ہے بارش کا پانی کئی کئی دن تک نہیں نکل پاتا ابھی بھی ناظر وات پیٹرول بمپ اور دیگر نیپا وغیرہ پہ بارش کا پانی جمع ہوا ہوا ہے لیکن کوئی مشینری کام نہیں کر رہی مرتضی آپ صاحب کہہ رہے ہیں کراچی پیریس بن چکا ہے اس لئے اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک اور راستہ ہے کورنگی ایریے کا یہاں بھی آپ کے سامنے ہی ہے سیچویشن چلنے کی جگہ صرف پوت رہ گئی ہے ادروائز پوری سڑچ پہ پانی بھرا ہوا ہے اور یہی صورتحال آپ کو جا بجا نظر آئی شہر کے مختلف حصوں کی ہم نے آپ کو یہ ویڈیو کلپس دکھائیں بارش کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے آپ نے جانا ادارہ پلدیاتی الیکشن ہوں گے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے کام کریں ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو گھر بیٹھے رہیں گے ورنہ شہر اسی طریقے سے برباد ہوتا رہے گا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کے پاس طاقت ہے اور وہ ہے ووٹ کی طاقت ووٹ صحیح لوگوں کو دیں جو آپ کے کام آئیں اور اگلے سالوں میں شہر کی صورتحال کو بہتر کریں ہوا کے جھکڑ بہت تیز چل رہے ہیں بارش اگلے کچھ دنوں میں مزید ہونی متوقع ہے آج کل اور پر سو میٹ آفیس نے پیلڈک کی ہے میں اجازت چاہتا ہوں کمنٹ ضرور کیجئے مجھے اجازت دیں السلام علیکم کی امان اللہ پاکستان زندہ بات تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے